اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک ڈی ای وی دوستو یہ ڈی سی سولر پامپ ہے اور یہ چل نہیں رہا اسے کھول کے ہم چیک کریں گے کہ اس کے کاربن بوش ختم ہے یا اس کے اندر موٹر کے اندر کوئی اور فالٹ ہے اس کار میں چل گیا ہے یہ کیا مسئلہ ہے اسے کھول کے ہم چیک کریں گے ڈی سی بارہ وولٹ کے اوپر اس کی جو بہر دو لیڈے نکلی ہوئے ہیں ان کے اوپر بیلکل یہ سپارکنگ نہیں ہو رہی کرنٹ جو ہے اس میں نہیں جا رہا کھول کے اسے ہم چیک کریں گے دوستو اکثر یہ ڈی سی پامپ جو ہیں اس کی جو موٹر ہے اسے مکمل طور پر کھولا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کی جو اپنی شافٹ ہوتی ہے شاید بہت چھوٹی ہوتی ہے تو اس کے آگے جب اس کی شافٹ کو بڑھایا جاتا ہے اور اسے سولر پامپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اسے بعد میں کھولا نہیں جا سکتا شاید اسے کوئی ایسے غلط طریقے سے شاید بناتے ہیں اور اسے کھولا نہیں جا سکتا تو اس موٹر کو ہم اس کی اندر جو اوپر والی باڈی ہے اس کو کھول کے اندر موٹر کو چیک کریں گے کہ موٹر کے اندر جو اس کا آر میچر ہے آر میچر خراب ہو چکا ہے یا اس کے کاربن بوش خراب ہیں اس کے اندر کون سا فالٹ ہے اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کیا ڈی سی جو پامپ ہے یہ خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے میرے خیال میں ایسی کوئی چیز بھی ہو جو رپئر ہے بل نہ ہو جو رپئر نہ ہو سکتی ہو تو میرے خیال میں وہ خریدنی نہیں چاہیے اگر اس میں خدا نہ خواستہ چھوڑا سا کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو اسے رپئر کرنے سے مزید یہ چل سکتی ہے لیکن جو موٹر رپئر بھی نہ ہو تو اسے لینا میرے خیال میں اچھا نہیں ہے مناسب نہیں ہے یہ اس کا آر میچر ہے کچھ لوگوں نے ہمیں کامنٹس بھی کیے تھے کہ اس کا جو اندر آر میچر ہوتا ہے وہ کس طریقے کا ہوتا ہے تو پانی کے والی جو موٹر ہوتی ہے پانی والا جو سولر بمپ ہے اس کا اندر والا جو آر میچر ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ موٹر جو ہے دوستو مکمل کھول نہیں سکتی اگر اس کے کاربن بوش خراب ہو جائیں تو کاربن بوش اس کے چینج نہیں ہو سکتے تو میرے خیال میں یہ موٹر جو ہے خریدنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ بلکل رپئر نہیں ہو سکتی اور اس کے کاربن بوش کی جو جگہ ہے وہ بھی میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو سپرنگ لگتا ہے کافی بیکار قسم کے سپرنگ لگے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ اتنی بریق سپرنگ ہے اور کاربن بوش کو یہ کیا دھکیلتا ہوگا اس لیے کہ اور اس کی جگہ بھی بہت کم ہے تو واضح جگہ ہونی چاہیے کھولی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ اس کا سپرنگ جو ہے آر میچر کا کاربن بوش کا سپرنگ جو ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے ہو اس کی جگہ بھی بلکل نہیں ہے اور یہ رپیئر بھی نہیں ہو سکتا کاربن بوش اگر اس کا خراب ہو جائے تو رپیئر بھی نہیں ہو سکتا تو اس لیے ہم جو ہے اسے مکمل طور پر پھر بند کریں گے دوستو اگر آپ ڈی سی پمپ خریدیں گے تو ایک مرتبہ جب یہ چلے جتنی عرصہ تک موٹر آپ کی چلے گی تو چلے گی اس کے بعد یہ رپیئر نہیں ہو سکتا اس کے بعد جو ہے آپ کو نئی موٹر جو ہے اس میں لگوانی پڑے گی چاہے پچیس سو رپے کی ہو تین ہزار رپے کی ہو جتنے کی بھی ہو نئی موٹر لگانی ہوگی اور اس کا آگے جو ورم ہے وہ بھی اکثر جو ہے خراب ہوتا رہتا ہے جلو ورم جو ہے پانچ سو رپے کا آسانی سے مل جاتا ہے لیکن موٹر جو ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ بجلی کی بجت ہو ہم بجلی کی بجت کریں ڈی سی سولر پامپ لگیں لیکن خرچہ اس کا زیادہ ہو جاتا ہے